سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بول نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسپیشن کے ساتھ آمیر زیہ حاضر ہے سمجھنے کی بات یہ کہ انتخابات جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں اہم ہوتے کہ جو لنگر لنگوٹ کس کر انتخابی مارکے میں شریک ہو رہے ہوں انتخابات تو آپ کے لیے میرے جیسے لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی بہت اہم اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں اس کو بھگتنا تو ہم نے اور آپ نے پڑھتا ہے تو جو بھی انتخابی دنگل میں لوگ شریک ہیں سیاستدان سیاستی جماعتیں ان کی رائے بہت محترم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رائے بھی مارلی بہت قابل اترام ہے کہ جو ان کے ناروں پر ان کے وعدوں پر ان کے منشور پر ایک پڑا لکھا ایڈوکیٹڈ تفسرہ کر رہے ہیں اس کا تجزیہ کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت ہی متبر اور مضبوط آواز ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہے جنہوں نے صرف کہتے ہیں کہ سیاست اقتدار اور کاروبار کو دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ جھیلہ ہے ڈاکٹر مفتا اسمائل صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں دو بار وزیر قزانہ رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر قائدین میں ان کا شمار ہوتا تھا لیکن پھر یہ کہی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے پاکستان کا نیا تصور تلاش کرنا ہے ری میجننگ پاکستان سیاست پر معیشت پہ دونوں پر بھرپور گریفت پہنچ گیا مفتاہ صاحب آپ کا آپ کے اقیمتی وقت کا معیشت پہ تو آسے معیشت سے بات ہوتی ہے اور اس بار بھی ہوگی لیکن ایک ذرا سا ایک سیاسی ہلکا سا آسان سوال سے شروع کرتے ہیں کہ اگر دو پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں علم ہو کسی کی کہتے ہیں اقل و دانش ہو امانداری ہو امانت ہو اور دوسرے پلڑے کے اندر مورسی سیاست ہو اس کی چلاکی اشاری ہو تو پاکستان کے انتخابات میں جیتنے کے لیے کون سا پلڑا جو ہے وہ بھری ہوگا عموماً عام فہم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انتخابات میں برینڈ نیم ریکنیشن نوٹ جس پاکستان با دنیا بھر میں بہت ضروری ہوتی ہے تو جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ جنوبی ایشیا میں خاص طور پر چاہے وہ گاندی خاندان ہو ہندوستان میں یا بھٹو یا شریف خاندان ہو پاکستان میں یا بندرہ نائکے کا خاندان ہو یا راجہ پاشکہ کا خاندان ہو سر لنکا میں یا شیخ مجیب الرحمان کا خاندان ہو پنگلہ دیش میں تو ان کو ووٹ تو ملتے ہیں اور امانداری سے ووٹ ملتے ہیں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں لیکن پاکستان میں ہر دس پندرہ سال میں ایک نیا لیٹر بھی اُبھرتا ہے تو بھٹو صاحب بھی ایک زمانے میں نیا لیٹر تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب بھی ایک نیا لیٹر تھے تو یہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک ہمارا کلچر ہے چودی پرویز علی صاحب ظہر علی صاحب کے اس سے چل رہے ہیں چودی شجاعت ہیں فضل الرحمان صاحب کے والد موطرہ مولانا مفتی محمود صاحب ایک بڑے جیت سیاستدان تھے احمل ولی صاحب جو ہیں ان کے والدے اسفندیار ولی ان کے دادا ولی خان اور ان کے پردادا عبدالغفار خان تھے ان کے دادا کے بھائی عبدالچبار خان تھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی طرح کی مثالیں ملیں گی میرا جو سوال تھا کہ عموماً مغربی موالک میں جو ترقی آفتہ جمہوریتیں ہیں اس پہ کردار بڑا اہم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی اب آف وورڈ ہونا چاہیے جو ہماری ترقی پذیر جمہوریتوں کے آپ نے مثال دی بلکل صحیح فرمایا کہ وہاں پر محضوری سیاست بھی ہے لیکن کردار بعض وقت سیکنڈری ہو جاتے ہیں جو ایک میں سمجھتا ہوں اربن ایڈیاز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میڈل کلاس کی جو ویلیمز ہوتی ہیں کبھی شرافت ہو پڑا لکھا آدمی ہو کچھ ذرا ایسا مطلب ہے عوام دوست ہو سب سے بڑی بات ہے وہ چیز سانوی ہو جاتی ہے اور یہ چیز بجائے ہماریاں کم ہونے کے بڑھ نہیں رہی آج کل اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جمہوریت کا تسلسل پاکستان میں بے دریغ نہیں ہوا اور جب جمہوریت ہوتی بھی ہے تو بہت سارے اس کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں شاید اس کی وجہ سے دفیکٹ کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں ہے جس سے نئے سیاسی لیڈر اوپر کے آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ نام جو ہیں وہ بہت مشہور ہوتے ہیں اور وہ اپنی مشہوری سے ووٹ لے لیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مشہور نام ہیں وہ ان کے اندر کوئی کردار کی کمی ضروری ہو یا خدا نہ خاصتہ کوئی تعلیم کی کمی ہو لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر آپ تعلیمی آفتہ اور مشہور دو سیاستدان کا وہ کریں مقابلہ تو مشہور زیادہ مشہور زیادہ ہوگا یعنی کہ ڈاکٹر شرط حسین اگر انتخابات میں کھڑے ہوں گے تو ان کی جگہ نہیں بنتی اور اسی طرح سے اور اگر آپ بڑے بڑے نام لیں جن کو لوگ بڑا چاہتے بھی ہیں ان کو ریکنائز بھی کرتے ہیں اچھا آپ نے خود انتخابات میں حصہ لیا اور میں کہ جانا چاہوں کہ انتخابات کی ایک معیشت ہوتی ہے تو معیشت میں ایک چلیں آپ کو اربنی ریاض کو تو پتہ ہی ایک شہری کونسٹونسی میں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں کتنا دولت چاہیے ہوتی ہیں انتخاب رہنے کے لیے اس انتخابات میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے پیسے خرچ کی ہوں انڈیویجول کی لیول پہ برنا تو اشتہارات پچھلے اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے دوٹھائے عرب کا اشتہار کیا تھا مسلم لیگ نے بھی کچھ اشتہار کیا ہوگا کچھ دس پیس پچیس پچاس کروڑ پائے کا تیرہ کے الیکشن میں بھی بڑی اشتہارات ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے بھی بہت کی ہیں لیکن اس بار جو ہے وہ وہ میں کچھ دنوں پہلے اسلامباد میں بھی تھا لاہور میں بھی تھا مجھے اتنی گہما گہمی نظر نہیں آئے اتنے پوسٹرز نظر نہیں آئے اتنے بینرز نظر نہیں آئے اتنی فیس بک پیش تیارات نظر نہیں آئے اتنی کارنر میٹنگز نظر نہیں آئیں چائی کی میٹنگز ریفرنجو ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آئیں لیکن اربن ایریاز میں دو چار کروڑ اوپیاں لگ جاتا ہے میرے خیال سے اس دن کی موبلیزیشن ہو گئی بریانی کھلانا ٹرانسپورٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ جب ہم کہتے ہیں کہ پیسے کتنا بڑا کھیلے کروڑوں کی بات ہو رہی دو چار کروڑ تو ایسی ہو گئے اس پہ پھر جو کہتے ہیں کہ میڈل کلاس کی ریپریزنٹیشن جو کسی اور مینتکش کی ریپریزنٹیشن اس کے لیے تو دروازے بند ہو گئے ہاں اگر آپ اگر بڑی کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے جو آپ کو ٹکٹ دیتی ہے اور پارٹی میں میرا نہیں خیال ہے کم اس کا مسلم لیگ جماعت اسلامی ہے اور ایمٹیوم یہ جماعت زیادی جگہ دیتی ہے میڈل کلاس کورس مطلب میرا تعلق صرف مسلم لیگ سے رہا ہے تو میں یہ بتاؤں کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسے پیسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کینڈیڈٹ کو بولے گی کہ لو یہ چار کروڑ پر لو تمہیں الیکشن لڑو وہ پیسے خود ہی کلیڈیڈٹ کو جمع کرنے ہوتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ مسلم لیگ میں ہیں کراچی میں بھی ہیں دیگر جگہوں پہ ہیں اور دوسری پارٹیوں میں ہیں آپ نے جماعت اسلامی کا نام لیا آپ نے ایمٹیوم کا نام لیا اور بھی پارٹیاں ہیں جس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو پارٹی الیکشن لڑا ہو وہ سائیب سرور ہو اور جو انڈیپینڈنٹ بارہار جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو تو سائیب سرورت ہونی کی ضرورت ہے اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں اور سائیب سرورت ہوتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو جو ڈونیشن جمع کرتے ہیں اس سے کم اخراجات کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک بڑی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو شاید آپ چار پانچ کڑوں پر جمع کر لیں گے لیکن خرچہ آپ کا اس سے بہت کم ہوگا تو اس میں بھی مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے اچھا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح سے دوزار چوبیس میں انتخابات منقض ہو رہے ہیں اس کا موازمہ لوگ بہت زیادہ دوزار اٹھارہ سے کر رہے ہیں صاف شفاف انتخابات کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ نہیں صاف شفاف نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد ایک مستحقم حکومت قائم ہوگی ملک میں ویڈیو کماری ہیں ہمیشہ ایک تنازہ کھڑا رہتے ہیں انتخابات کے بعد کیا آپ کی پریڈکشن ہے میرے یہ خیال ہے کہ تنازہ تو کھڑا ہوگا آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہارنے والے نے ہار نہیں مانی ہیں تو مجھے نہیں لگتا اور آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کہ یہ مدر آف آل سیلیکشن رہے ہیں تو اگر پی ٹی آئی ہارتی ایز ایکسپیکٹڈ تو وہ میرے خیال سے ہار تو نہیں مانیں گے تو وہ تنازہ تو ہو جائے گا حکومت کی اسٹیبلیٹی دیپینڈ کرتی ہے کہ حکومت جو بھی بناتا ہے اس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں اس کا کوالیشن کیسا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی یا کوالیشن کی حکومت بنے گی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے شاید کہ بہت سارے آزاد امیدوار بھی ہوں وہ بتانی کس پارٹی میں جاتے ہیں ابھی بہت سارے سوالات بات نہیں ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ نو فروری کو ایک نئی حقیقت جنم لے گی پاکستان میں وہ اچھی حقیقت ہو بری حقیقت ہو جو بھی اس کو اگر آپ بعد ہی اس کو چھوڑ دیں لیکن ایک نئی سیاسی حقیقت جنم لے گی نئی ایک سیاسی کوئی نو فورس ابرے گی کوالیشن گورنمنٹ ہو یا مسلم لی کی حکومت ہو اس صورت میں اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے امکان لات نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ بھی ایک روبرسٹ اپوزیشن کرتی ہے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے مسلم لیگ جو کچھ اس کا امکان بہت کم ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ بھی روبرسٹ حکومت ہوتی ہے پھر جو پی ٹی آئی کے ارکانہ ارکان ہیں جو آزاد جیتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ کون سا گروپ بناتے ہیں تو میں اگلے بھی دو تین سال تک مجھے تھوڑی سی کشمکش نظر آ رہی ہے بڑا فلکس میں ہے ہر چیز جو ہے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے اچھے اس میں اظہرے کے پی ٹی ایم کے حکومت کے دور میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نون لیگ ساجیہ دار تھی ساتھ چل رہی تھی بلاولا آج کچھ کہتے ہیں تنقید کے تیر برسا رہے ہیں بہت زیادہ آپ کو لگتے ہیں الیکشن کے بعد دونوں کوتے دوبارہ آجیں اور اپنے خلافات بھلا کر وہ کہیں کہ نہیں جی ملک کے عظیم تر وسیع تر مفاد میں ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ مل کے چلیں اس میں سے کوئی بھی ایک جونئر پارٹنر ہو جائے کوئی دیکھیں وہ اسمبلی کی سیٹ کے اوپر جونئر پارٹنر ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے دو مرتبہ اتحاد ہوئے ہیں دو آزار آٹھ میں بھی کچھ دنوں کے لیے اتحاد تھا اس وقت ان کا کومن اینمی پرویز مشرف اور وہ پرانے جہجز تھے اور پرانے جہجز جب بحال نہیں کیے گئے تو اس پہ لڑائی ہو گئی پی ڈی ایم کی حکومت میں کومن اینمی تھا آپ کا عمران خان اگر آٹھ فروری کوئی عمران خان کی پارٹی کے بہت کم لوگ جیتے ہیں اور اگر جیتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں اور کنچلے جاتے ہیں تو عمران خان کی امیجیٹ پولٹیکل سیلینز کم ہو جائے گی تو جب آپ کومن اینمی کو وینکوش کر لیں گے اور ادھر سے آپ کو تھریٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کوئی ایک گول نہیں رہے گا اب جو آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ مختلف ہو جائے گی تریڈیشنل رائیولری دوبارہ بہال ہو جائے گی دوبارہ بہال ہو جائے گی جو آپ کو ابھی سے نظر آ رہی ہے کہ وہ ہو جائے گی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ ریسپیکٹفول رائیولری رکھیں مطلب تھوڑا سا ایک دوسرے کو لجٹیمنٹ مانیں مانیں لیکن ایک دوسرے کے حلقے میں جا کے ووٹ مانگیں تھے اس میں کوئی بری بات ہو نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں دوزار اٹھارہ اور چوبیس دوزار اٹھارہ کے رن اپ ٹو دیلیکشن کے آپ دن اگر یاد کریں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ زیادہ جو پی ٹی آئی جو الزام لگا رہی کہتی آج کے حالات مشکل ہیں یا نولی کے الزامات لگایا کرتی تھی کہ وہ وقت مشکل ہوا کرتا تھا اس وقت تو میرے خیال سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تیرہ کے انتخابات جو تھے اس پہ مجھے لگ رہا تھا کہ فور در موس پارٹ فیر الیکشنز تھے درست کہہ رہا ہے تیرہ کے الیکشنز اٹھارہ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طرف کا پر لڑا تھوڑا سا اس کے وزن کو کانٹے کے آپ نے وزن اس کو ساتھ دیا وا تھا اس بار بھی آپ کو یقین لگ رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے اس کی طرف جھکاؤ ہے یہ تو نظر آ رہا ہے اب کتنا جھکاؤ ہے یہ الیکشن کے دن پتا چلے گا یہ پتا اس وقت چلے گا کہ الیکشن سے پہلے بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں الیکشن سے پہلے تو جھکاؤ نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن جیسے اب اس دن رات کو آر ٹی ایس بند ہو گیا تھا فنی خرابی تھی کوئی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر تک پہنچتے ہیں اچھلے معیشت پر آتے ہیں شکری آپ کا میں نے کہا نہیں پہلے میں آسان سوال کروں آپ کے لئے کوئی سوال مشکل نہیں ہوتا نہیں نہیں مزید معیشت کے سوال معیشت پر آتے ہیں یہ جو آپ الیکشن کیمپین دیکھ رہے ہوں گے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے ان کے وعدے نارے اس میں کوئی تین سویونٹ بجلی کی بات کر رہا ہے اس پر آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت پسندانہ ہے ان کی جو معیشت پر یہ لوگ جھلک دکھا رہے ہیں اپنی یہ ایسی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں یا واقعی یہ کچھ کر سکیں گے جی سر اگر یہ پارٹیاں حقیقت پسندانہ منشور پیش کر کے اس پر اگر کام کرتی تو آج پاکستان پنگلہ دیشت سے غریب تو نہیں ہوتا آج پاکستان ہندوستان سے اتنا پیچھے تو نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہماری سیاسی لیڈران کی اور سیاسی حکمت عملی میں بھی کہیں نہ کہیں نقص تو ہے جھول تو آ گیا ہے اب اس وقت پاکستان ایک بڑی مشکل حالات میں کھڑا ہوا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بے روزگاری بھی ہے غربت بہت خاص طور پر بڑی ہے اس وقت یہ نیت بڑی اچھی ہے بلاول بٹو صاحب نے کہا ہے میرے خالصہ شاہد حمزہ شہباز صاحب نے بھی کہا ہے کہ تین سو یونٹ فری دے دیں گے اس سے پہلے آئی پی پی کہہ چکی تھی مگر جو مجھ جیسا جو پھر یہ جو ایکانومسٹ ہے وہ پھر یہ بات کرتا ہے یہ میں خیالی نمبر بتا دیتا ہوں باقی لوگ خود جج کر لیں کہ انٹی ڈی سی کا جو سسٹم ہے اس میں دو کرو چھاسی لاکھ صارف ہیں گھریلو صارف ہیں اس دو کرو چھاسی لاکھ میں سے دو کرو پینسٹھ لاکھ صارف جو ہیں وہ تین سو یونٹ سے کم بجھ لی لیتے ہیں صرف بیس لاکھ پاکستانی گھریلو صارف ایسے ہیں جو دین سو یونٹ سے زیادہ بجھ لی لیتے ہیں اور نوے تیرانوے فیصد یونٹ جو ہے پاکستان میں وہ صارف وہ ہے جو تین سو یونٹ سے کم بجھ لی لیتے ہیں تو اب نوے بارانوے فیصد گھریلو صارف کو فری میں بجھ لی تو نہیں دے سکتے اس کا سالانہ خرچہ جو ہے اگر کراچی کو بھی اس میں سسٹم میں ڈال دیں تو تیرہ سو چودہ سو عرب روپے لگے گا وہ پیسے اس وقت مجھے نظر نہیں آتے یہ بڑی دلچسلت بات ہے کیا یہ جو آپ نے خود فرمایا کہ ادراک نظر نہیں آتا کہ سنجیدہ پن میں کہوں گا جو بھی لوگ واضح کر رہے ہیں اب ہمارا پاور سیکٹر جو ہے اینجی سیکٹر بلکہ توانائی کے پوری گرہ ہم بات کریں سب سے بڑا مسئلہ وہیں پر ہے ہماری معیشت کا مسئلہ وہیں پر ہے اس میں آپ اگر مطلب ہے گردشی کردے کی بات کریں گیس سیکٹر کا اپنا دو اشاریہ آٹھ پانچ ٹریلین سے تین ٹریلین کی لوگ بات کرتے ہیں حالیٰ اس میں ڈبل کاؤنٹنگ بھی ہوگی اسی طرح اینجی سیکٹر کا اراؤنڈ ٹو این اہ آف ٹریلین ہے کیا کوئی پلان نظر نہیں آتا کسی پلٹیکل پارٹی کے پاس کہ جی ہمیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنا مجھے عادت ہے پی ٹی آئی کہتی تھی ہم کریں گے نہیں کیا نون لیگ نہیں کر سکی ٹھیک ہے نا پھر آپ نے جیسا فرمایا کہ جی اتنے سارے مطلب ہے مفتقر آپ بجلی دیں ہماری بہت ساری ڈسکول نقصوان میں کیوں چل رہی ہے ہیدراباد کوئیٹا سکھر پشاور کیونکہ کلیکشن کم ہو رہی ہے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے کہ گردشی کرزہ کم ہو ایک طریقہ یہ کار ہے جو اس کے اندر آپ کہہ دیں کہ ہم ریٹ بڑھائیں گے جو کریٹیکر حکومت نے بھی کیا ہے پلٹیکل گورنمنٹ جرا گھبراتی ہیں لیکن یہ ریفارم نہیں ہے اگر ریٹ ہی بڑھانا ہے آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قیمت خرید یا قیمت جو پیداوار جو تھی وہ مہنگی تھی آپ نے وہ بوجھ لوگوں پہ ڈال دیا دوسرا طریقہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کریں تو کوئی سیاسی پارٹی اس وقت شاید مسلم لیگ تو کہے گی پرائیوٹائزیشن کا اور ساری پارٹیاں پربلک پرائیوٹ پارٹنشپ وغیرہ کی بات کریں گی لیکن ریٹ مہنگا کرنے کا تو ایلیکشن کیمپینڈ میں کوئی نہیں کہے گا کہ ہم آکے آپ کے گیس کے ریٹ بڑھا دیں گے یہ تو شاید کوئی نہ کہے مفت کہنا بھی ایک بڑا چیلنجنگ بات نہیں ہے ہاں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی شاید یہ سمجھتا ہو کہ یہ ایسا ہوگا مطلب پاکستانی جو ووٹ ڈال رہا ہے اس کو بھی تھوڑی سی سمجھتا ہے مطلب ہم بھی ہمارا بھی ایک lived experience ہے اگر آپ کو آج آکے حکومت سے سندھ کہتی ہے مثال کے طور پر کہ سارے کل سے روڈ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا ایک lived experience ہے یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے سیاستدان کہتے ہیں لیکن یہ نکات تو خیر تھوڑی سی چاہے کہ تیرے وعدے پی جی ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے ہیں تو اب بات ہی کہ سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ جو ہم کہنے اس پر عمل نہیں کرنا ووٹ ڈالنے والوں کو بھی یہ پتہ ہے تو بطلب ہے یہ پوری جو excise ہو رہی ہے یہ ہوتا ہے کہ بنیابر میں جہاں انتخابات ہوتے ہیں حتیٰ کہ بھارت میں بھی manifesto کی بڑی اہمیت ہوتی ہے foreign relations کے اس میں issues ہوتے ہیں economy کے ہوتے ہیں کوئی ideology ہوتی ہے ہماری ہے کچھ نہیں پچھلے ادوار میں مسلم لکٹ manifesto کو serious لیتا تھا اس بار بھی میرے استاد محترم عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ manifesto کر رہے ہیں لیکن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے پچھے یہ بتائیں دیر کیوں تھی ہو رہی کیا آپ کنداز ہے کبھی آپ اندر کے آدمی تھے آپ کو مطلب مطلب مجھے نہیں پتا لیکن یہ manifesto کو serious لیا جاتا تھا کم از کم ایک دستاویس کے طور تک تو serious لیا جاتا تھا کہ ایک اچھا document ملک کے سامنے رکھیں گے کیا اس پر عمل درامت ہوتا تھا یہ مشکل پرچا ہے بجٹ کی طرح ہے بھئی announce کر دیا پھر عمل نہیں ہوگا اس بجٹ کے اوپر بجٹ تو یہ ہوتا نا کہ بجٹ جس دن آپ announce کرتے ہیں اس کے پندر دن بعد assembly سے جب پاس ہوتا ہے تو اس پہ تو مجبوراً آپ کو follow کرنا پڑتا ہے آپ کے target شاید پورے meet نہ ہو آپ کے عداف پورے مکمل نہ ہو لیکن آپ کم از کم اس قانون کے ڈھانچے میں آتے ہیں مسلم لیگ کا بھی منشور سامنے نہیں آیا میری تمنہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک اچھا منشور سامنے آئے یہ جو points ہوتے ہیں یا جو سیاسی جو تقاریر میں لوگ کہہ دیتے ہیں تو وہ جوش خطابت میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں ہم بجلی سستی کر دیں گے یا ہم وغیرہ وغیرہ کر دیں گے لیکن یہ چیزیں کرنا اس وقت پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں آمیر بھائی کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں مہنگائی کا ہے آپ کے معیشت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں آپ کے نو کروڑ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے ہیں یعنی کہ تین وقت کی روٹی ان کو محسر نہیں ہو رہی ہے جو آپ کا انچالیس ویسد پاپولیشن کا حصہ ہے جب آپ کی گروت بھی ہوتی ہے تو معیشت ترقی بھی کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ پہلے امیر لوگ کا فائدہ ہو اور یہ عمومن دیکھا گیا ہے کہ پہلے امیر لوگ کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھر آہستے آہستے غریب لوگ کو فائدہ پہنچتا ہے معیشت کی گروت کا تو اس وقت حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم مہنگائی کو کم کریں مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے آپ چالیس چوالیس فیصد ہے اس کو ذرا سا مطلب ہے پہلے بیس پہ لے کر آجائے بلوڈ ٹین لے کر آجائے سنگل ڈیجٹ ہو پاکستان ایک لوہ انفلیشن کنٹری تھا سات آٹھ پرسنٹ انفلیشن ہمارے ہاں رہتا ہے ادھر تک ہم کو سمجھ میں آتی ہے فود انفلیشن شاید پانچ پرسنٹ ہی رہتا ہے وہاں تک ان کو لے کے آنا چاہیے اب پیٹرول سستہ دنیا میں ہو رہا ہے اور میرے خیال سے جو اب یہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا انفلیشن ہے میرے خیال سے آہستہ آہستہ انفلیشن کم آ جائے گا جب انفلیشن کم ہو جائے گا اور آپ کا شرعہ سود بھی اس کے ساتھ کم ہوتا ہے پھر آپ گروت کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس وقت اولین کام جو ہے وہ انفلیشن کم کرنا ہے اس کے لیے پھر آپ کو ٹیکسوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا مطلب ٹیکس ریٹ نہ پڑائیں لیکن ٹیکس جمع کرنا پڑے گا پراپٹی کے اوپر اگری کلچر کے اوپر سرویسز کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا یہ سارے سیاستدان سمجھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ الیکشن کیمپین میں جا رہا ہی نہیں کہیں گے بھائی میں آپ کے اوپر آپ دکندار سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں تمہارے اوپر ٹیکس لگاؤں گا یا کسی صاحب سروت سے کہیں گے کہ تمہاری جائدات پر ٹیکس لگاؤں گا یا کسی ذمہ دار سے کہیں گے کہ تمہارے اگری کلچر پر ٹیکس لگاؤں گا لیکن یہ کرنا پڑے گا لیکن ریکارڈ جو ہے بڑا خطرناک ہے کہ جب بھی ٹیکس میں لگائے جاتے ہیں تو وہ کوپیٹ سیکٹر اسی کی پھر گردن پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ یا تنخواہدار طبقہ اس کی وہ آپ پڑھ لیتے ہیں وہ براؤڈ تو نہیں ہوتا نیٹ جو ہے براؤڈ نہیں ہوتا دکانداروں پر نہیں لگتا ہے ایکری کلچر ٹیکس ہدارے پرومنسز کو لگانا ہے وہ نہیں لگاتے تو وہ تو اسی سائیکل میں مطلب ہے کوئی نیا کوئی تجویز کوئی کہتے ہیں نیا ویژن سامنے نہیں آ رہا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہم دس فیصد ٹیکس جمع کرتے ہیں جو آپ نے جیسے نشاندہی کہی کہ زیادہ تر منفیکچرنگ کے اوپر اور ایمپلوئیز کے اوپر کوپرٹ ایمپلوئیز کے اوپر وائٹ کالر ایمپلوئیز سے لیتے ہیں چینل کے جو ایمپلوئیز ہیں ان سے ٹیکس ملتا ہے کیونکہ وہ مثال کے طور پر کیونکہ وہ بینک کے اوپرٹ ایمپلوئیز وغیرہ سے کیونکہ ان کو ٹیکس پہ تنخواہ ملتی ہے لیکن ہم کو اس کو اوائٹ کرنا پڑے گا اب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے پروپرٹی اور اگریکلچر ٹیکس آپ نے سوپوں کو دے دیا ہے لیکن ساتھ سال آپ سوپوں کو اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ سوپوں کو ضرورت نہیں ہے ٹیکس لگانے کی کیونکہ سوپے ویسے ہی ان کے بس وافر پیسہ ہے تو اگریکلچر اور پروپرٹی کو ٹیکس نہیں ہو رہا اور وفاق جو ہے وہاں پہ پھس گئی ہے وہاں پہ بغل سے بڑا خسارہ ہو رہا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ این ایف سی اوارڈ کو بھی آپ کو ریویو کرنا پڑے گا ایماندالی کے بارے اچھا یہ جو این ایف سی والی بات ہے بڑی اہم ہے خمیخالم اس پہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے اگر ہم یہاں پہ وقفہ لے لیتے ہیں وقفہ کے بعد دکٹر صاحب ہوں گے اور ہم ان سے این ایف سی پہ بھی بات کریں گے معیشت کے دیگر ایشیوز پہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے بہمان ہیں دکٹر مفتہ اسمائیل صاحب اور سیگمنٹ جب ختم ہو رہا تھا انہوں نے جاتے جاتے این ایف سی کی بات کی اچھا این ایف سی وہ ہے جس میں ہمیں پتا ہے کہ ایک بڑا کہتے ہیں پولرائز کرنے والا یہ ایشیو بنا ہوا ہے ہماری بعض سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہماری بعض سیاسی جماعتوں کا خیال ہے اور حتیٰ کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ بھی میں نے پڑی تھی جس پہ کہا یہ گیا تھا کہ جی اس این ایف سی کے تحت جو ہے پاکستان کی جو فیل گرورنمنٹ ہے اس کو منیج کرنا بلکل کہتے ہیں مشکل ترین کام ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے مسائل وہ صوبوں کے پاس تلے جاتے ہیں لیکن خرچے جتنے وہ فاقی حکومت کے پاس ہیں اوور ٹو یو مفتا صاحب یہ جو ایشیو ہے ہماری ہے کہ لوگوں نے بلکل ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پیشنٹ مرنے مارنے والا مسئلہ بنایا ہے این ایف سی کا اگر بات بھی کرے تو لگتا ہے جی بلیس تمہیں کر دی نہیں دیکھیں کوئی بھی بات جو ہے چاہے وہ معیشت کی ہو لوکل گورنمنٹس کی ہو سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہونا چاہیے اور اس سے کوئی بہتری نکلے گی میں کیونکہ دو مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکا ہوں اور تھوڑی سی فائننس وغیرہ وفاق سے انوارف رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم جو پچھلی این ایف سی اوارڈ ساتھوی ایف سی اوارڈ کا تیر ستاون اشاریہ پانچ فیصد پیسے سوبوں کو دے دیتی ہے وفاق جو اپنا ٹیپس جمع کرتی ہے اس کے علاوہ ایک فیصد پیسہ ہم کے پیگ حکومت کو اور دیتے ہیں فارن ٹیرر کے لیے پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ڈیویزیبل پور کام دیتے ہیں سین کو اکٹرائی ختم کرنے کے لیے اور ان سوبوں کے اندر ہم نے آزاد کشمیر کو گلگت بلتستان کو فاٹا کو اور اسلامباد کو نہیں جنا تو ان کے پیسے بھی وفاق دیتی ہے تو یہ تقریباً 62-63 فیصد پیسہ جو وفاق کے پاس جمع ہوتا ہے اس سوبوں کو چلے جاتا ہے which would be fine اگر باقی پیسوں میں وفاق کا پورا ہو سکے لیکن وفاق کا یہ پورا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہم جب ہم سود بھرنے کے لیے بھی ہم کو پیسے قرد لینا پڑتا ہے تو وفاق جو ہے تقریباً دیوالیہ پن کے اردگرد گمرا ہوتا ہے اور سوبوں کو کیونکہ آپ نے وافر پیسے دے دیے دے یہ ہے اور شروع میں یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ سوپلس سوبوں کا اور وفاق کا ایڈ کر کے آئی ایم ایف کو ریپورٹ کرتے تھے یہ بات نہیں سمجھے کہ جب وفاق کو آپ پیسے دے دیں گے تو سوبوں کو تو سوبے ایک تو خرچہ کر دیتے ہیں لیکن جہاں سے سوبہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے معنی کہ پراپرٹی ٹیکس اگری کلچر ٹیکس دیگر ٹیکس وہ سوبہ کلیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے دیکھیں ٹیکس کلیکٹ کرنا کسی کو اچھا نہیں لگتا لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پونہ سے کم پراپرٹی ٹیکس جمع کرتا ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان وغیرہ کوئی پیسے ٹیکس نہیں جمع کرتے میں خواہد ہے کے پی جو ہے وہ بیس یا تیس عرب روپے سے کم سالانہ ٹیکس جمع کرتا ہے جب آپ ٹیکس ہی جمع نہیں کر رہے ہوتے جب آپ ٹیکس ہی جمع نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کہاں سے کہ جو فیڈرلزم کی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیچے تک آپ اختیارات دیں لوکل گورنمنٹ کو دیں صوبوں کی حکومت کو دیں بڑی اچھی بات ہے لیکن اختیارات کے ساتھ ساتھ ذمہ داری دیں ہوتا یہ کہ آپ وفاق کے فیڈرل منسٹر کو کہتا ہے کہ تم ٹیکس جمع کرو لیکن صوبے کے چیف منسٹر آن جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیکس جمع کرنا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو آپ کہیں کہ جس کو خرچ کرنا ہے جدر خرچ کرنا ہے آپ جمع کریں اور سچی بات یہ ہے کہ کراچی اور لاہور جیسی لوگالٹیز کو تو وفاق کو پیسے ہی نہیں دینے چاہیے ان کو تو کہنا چاہیے تم اتنے بڑے بڑے خزانوں پر بیٹھے ہو اتنی بڑی مہنگی مہنگی پروپرٹی پر بیٹھے ہو تو تم تو کراچی اور لاہور والوں تم تو اپنی پروپرٹی سے ٹیکس لے سکتے ہو اور اس پر خرچ کرو تو ہاں اگر آپ اواران میں بیٹھیں آپ کوئٹا میں بیٹھیں آپ لڑکاناں میں بیٹھیں آپ چار سدہ میں بیٹھیں جہاں پہ غربت ہے تو وہاں پہ وفاق مدد کرے لیکن ان امیر ڈسٹرکس کی امیر ڈیویجنز کی وفاق کیوں مدد کر رہا ہے بڑی منطقی بات اور بہت سارے ماہرین یہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں پھر بھی ہم دیکھتے کہ اس طرح کی جو کہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے نہیں اٹھا رہی منفیسٹو میں ان کا ہم بات کرنے ہی نہیں پسند کرتے اور جو اس کے حمایتی ہیں انیف سی کے ان کی تو بڑی ایک ریجڈ پوزیشن ہے کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے معاملہ کیسے بڑے گا آگے دیکھیں ہماری سیاست میں اٹھارویں ترمیم ہم نے پاس کی ہے بڑی اچھی ترمیم پاس کی ہے جس کے بھٹو صاحب کے زمانے میں تہتر کا آئین پاس ہوا وہ بھی بڑی بات تھی تو اس میں کنکرنٹ لسٹ تھی جو دس سال میں ختم ہونے تھی وہ نہیں ہوئی بہرحال وہ اٹھارویں ترمیم میں ختم ہوئی آپ اس کی طرح کوئلیشن بنائیں جس میں دیگر ادارے جو ہمارے ہیں وہ بھی ساتھ دیں کہ یار تھوڑو یہ ملکے کل ایک ایک نیشنل گرینڈ نیشنل بارگن کرتے ہیں جس کے اندر ہم لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیں گے کیونکہ آج جو پاکستان میں آپ نے نئی ریپورٹ دیکھئے کہ دو کروڑ سا پیسٹھ لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکول میں نہیں ہیں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچہ اسکول میں نہیں ہیں اور یہ بھی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آج میری کسی ایڈیوکیشن ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے یہ بھی بڑا اچھا نمبر ہے اور یہ کووٹ یہ فلٹ سے پہلے کا نمبر ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنیٹی سورتہالی سے زیادہ گھمبیر ہے اچھلی سے زیادہ گھمبیر ہے تو جب صوبہ جو ہے نہ وہ تعلیم صحیح دے پا رہا ہے آجے سے زیادہ بچہ تو آیا ویسے بھی آپ کا پرائیوٹ سکول میں ہے جب صوبہ تعلیم بھی صحیح نہیں دے پا رہا ہے وہاں پہ غسل خانی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے بانڈری وال نہیں ہے کرسی نہیں ہے میز نہیں ہے ٹیچر نہیں ہے ٹیچر نہیں ہے سب سے بڑی بہت تو پھر ہم کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ نہ ہم پاپلیشن کنٹرول کرتے ہیں بنابراہ فاسٹس گرونگ پاپلیشن نا ہم بچوں جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں اسی لاکھ بچہ پاکستان میں ایوریج پہ پیدا ہو رہا ہے پانچ سال بعد کے اسی لاکھ بچوں کو آپ سکول میں ڈال سکیں گے جوابز کر نہیں ہے کیا آپ پاپلیشن پرائننگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے آپ کیا ایڈیوکیشن بہتر پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے ہیں کیا آپ اپنی پاپلیشن کو سہت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اٹھاون فیصد بچہ آپ کا جو ہے وہ سٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہے بیالیس فیصد خاتون اس پاکستان میں زدگی کی عمر کی آئرین ڈیفیشنسی سے وہ ہیں ان کو آئرین ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے ان کو لو برتویٹ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری گورننس کا موڈل فیل ہو گیا ہے جب ایک مرتبہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورننس کا موڈل فیل ہو گیا ہے نہ آپ برامدات کر سکتے ہیں آپ ریمیٹنس کے سارے یا قدار کے سارے قرض کے سارے جی رہے ہیں نہ آپ کی ہیومن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو جب گورننس کا موڈل فیل ہو گیا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے سارے اشرافیہ کی ذمہ داری ہے تو پھر ہم ایک گرینڈ بنیشنل بارگن کریں جس کے اندر ہم ریمیجن کریں حکومت کو کہ جب لوکل گورننس کو امپاور کریں لوکل گورننس کو پیسے دیں جو غریب ڈیسٹرکٹ ڈیویجن ہیں ان کو پیسے دیں امیر ڈیویجنز کو بھی بولیں کہ اپنے پیسے جو اختیارات دیں اس سے آپ کی نئے سیاسی لیڈران بھی نکلیں گے لوکل گورننس سے آپ کی بہتری بھی آئے گی حکومت آخر کار لوگوں کو پیچھتر سال بعد کچھ خدمات دے سکے گی یہ بڑی اچھی میں اگر آپ برانہ مانے کو بشفل تھنکنگ ہے کہ جی تمام لوگ بیٹھیں اور کوئی حل نکالیں مسئلہ یہ کہ جن سیاسی جماعتوں کی یا خاندانوں کی سٹیک ہے تو اپنے مفادات میں وہ ضرب نہیں پڑنے دیں گے ان کے تو مفاد وابستہ ہیں جب بھی لوگ کہتے تھے کہ جی ایک تھرڈ فور سنی چاہیے کیونکہ بڑی سیاسی جو پرانی جماعتیں وہ کہتے ہیں نا بوٹل نیک کو توڑنے میں ناکام رہی ہے اس سے نکل نہیں پا رہی ہے تو آپ کا جو ری امیجنگ پاکستان کی انیشیٹف تھا لوگوں کو امید یہ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی مشکل میں ہیں اس کو لوگوں نے بطور تھرڈ فورس کے تیسری قوت کے سراحہ تھا تو ضرورت تو ہے اس ملک میں بے شک پی ٹی آئی ناکام ہو گئی لیکن ہمیں ایک ایسی تیسری قوت کی ضرورت ہے جو زیادہ اربن ہو جس میں زیادہ مطلب ہے پڑے دکھے لوگ ہوں ان کا ایک جاگردارہ نہ تسلط نہ ہو اس میں ٹرائبلیزم نہ ہو موروسی سیاست نہ ہو رہی ہو ایک موڈرن 21 سنچری سے ہم آہنگ ہو سچی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت کے جو سیاسی لیڈران ہیں مسلم لیگ ہوئی پیپلز پارٹی ہوئی جو بھی اور سیاسی لیڈران ہیں جی جو آئی اے این پی ایم کیو ایم غیرہ وغیرہ یہ اتنے تنگ نظر تو یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور اگر یہی صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا وہ جو حشر ہو رہے ہیں ہمارا مطلب آپ کو تو اب اگر دیکھیں پھر میں نے ایک شیئر یاد آیا کہ اب تک اس دل خوش فہم کوئی تجھ سے امیدیں یا آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ تو لگ تو یہ رہا ہے ہمارا تو دل خوش فہم ہے آپ کا بھی ہے چلے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں میرا بھی ہو لیکن ابھی تک جو تجربہ رہا ہے اس پر ہمیں گھوتا وہ نظر نہیں آیا یہ بات آپ کی درست ہے کہ ابھی تک جو تجربے رہے ہیں وہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے کامیاب تجربے نہیں رہے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تمام ہم اپنے آپشنز کھو بیٹھتے ہیں اور آپ جدر آ چکے ہیں جہاں پاکستان آ جا چکا ہے کہ جہاں پہ ہماری اخبار کی جو سرخیاں ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہوتی ہیں کہ آئی ایم ایف کا میڈ لیول افیشل ایک پاکستان میں کیا بیان دیتا ہے اس سے پاکستان کی مارکٹیں ہل جاتی ہیں ایک عام آدمی آگیا آئی ایم ایف کا کوئی آئی بیان دیتا ہے جب ہم اس گراوٹ پہ آ گئے ہیں سچی پاتھ ہے تو پھر ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے کم تر تو نہیں ہیں کیوں ایسا ہے کہ انیس سو ستر میں جن بنگالیوں کی ویسٹ پاکستانیوں سے انکم آدھی تھی آج وہ ہم سے امیر ہیں بنگلہ دیشی ہو گئے لیکن ہم سے امیر ہو گئے کیوں ایسا ہے کہ سر لنکن نیپالی ہندوستانی اور بنگلہ دیشی ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں کہ ایک بنگلہ دیشی جو ہے وہ ہم سے آج پانچ سال زیادہ زندہ رہتا ہے کیوں ایسا ہے کہ ہماری ہیومن ڈیولپنٹ انڈسیز میں ہم کانگو کے برابر ہیں ساؤت سودان اس کا بعض جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب بنگلہ دیش نے جاگرداری نظام نہیں ہے بھارت نے آزاد ہوتے ہی جاگرداری نظام کو ختم کیا ہماری ابھی تک ٹریبلزم ہے اب ہماری سیاسی اب ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ تو جاگردار ہو گیا اور جاگردار سرمایہ کار بن گیا ہے تو ہمارا تو ڈیلیما ہی بالکل مختلف ہے اس پر غلط بیانی تو میں نہیں کر رہا یہ ہوا ہے نا ہماری ہر قوم اپنے آپ کو منفرد سمجھتی ہے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ملائیہ لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگرچہ منفرد ہے ہر ایک بیگم اپنی سجدش میں مگر جتنے بھی شعر ہیں بیچارے ایک جیسے ہیں تو اسے ایسی ملائیہ شعر تھا تو وہ میں کیونکہ آپ شعر سنا رہے تھے میں گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ اگر دوسری قومیں یہ کر سکتی ہیں یہ بارگین کر سکتی ہیں کر سکتی اور آگے بڑھ سکتی ہیں تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس قوم کے بچوں میں اور بیٹیوں میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں بھی اتنا ہی ٹیلنٹ ہے اگر ہم اپنے بچوں کو اور بچوں کو آگے آنے دیں اور ان کو لے کر رہیں لیکن اگر اسی لاکھ بچہ جو اس سال پیدا ہوگا اس بچے کو اگر آپ سکول نہیں بٹھائیں گے اس میں سے آدھے بچوں کو ان بچوں میں سے ساٹھ فیصد بچہ سٹنڈرڈ یا ویسٹیڈ ہوگا تو وہ بچہ دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکے گا وہ قصور اس بچے کرنے یہ قصور آپ کا اور میرا ہے سسٹم کا ہے اور آپ نے بڑی بلکل درست بات ہے کتنے سلیم ازمہ صدیقی اور کتنے دکٹر عبدالقدیر خان ان بچوں میں ہوں گے جو بچارے تعلیم سے محروم رہے لیکن پھر وہی بات آتی کہ جو ہماری حکمرہ شرافیہ جس کا ماشاءاللہ آپ بھی حصہ ہیں تو قصوروار تو ظاہر وہ فیصلے نہیں کرنے دیتے وہ لوگوں کو ہمارے بچوں میں بلکل آپ نے صحیح کہا کوئی کمی نہیں ہے بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں پاکستانی لیکن ان کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا آپ ہی نے مرتبہ مجھے بتایا تھا نا کہ کچھ درزگاہیں ہیں کہ جہاں پہ جہاں لوگ جاتے ہیں حکمرہ بننے کیلئے اور اس کے بعد مطلب ہے وہی رول کرتے باقی تو پھر ہم لوگ ایسے ہی مطلب ہے باقی تو ہم دیکھیں ہم نیرا تو بڑا کلیر ڈیویجن ہے کہ پاکستان کے تین اس سے ایک فیصد اشرافیہ ہے دس فیصد میلی کلاس ہے جو انگریزی بول لیتے ہیں یا تو انہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں اور پھر نوے فیصد پاکستانیوں کے تو ہم نے ادھر کیا ہوا ہے کہ ان کے پیر میں جوتی نہیں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تو ماسی کے بچے ہیں ان کے پیر میں تو جوتی نہیں ہوگی ان کو روٹی نہیں ملی تو تو فقیر کا بچہ اس کے پاس روٹی نہیں ہے جب تک ہم سارے پاکستانیوں کا اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے ایک قوم نہیں بن جائیں گے معاف کیجئے گا پھر چھتر سال ہو گئے ابھی تک ہم بٹے ہوئے ہیں ایک قوم نہیں بن جائیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے اور اگر میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پہلے آپ کو کسی کی حق تلافی نہیں کرنی چاہیے اور بلکل آپ کو ہم بس پہ مثال کے طور پر چار سو عرب روپے خرچ کرتے ہیں جو صفر اشاریہ چار فیصد اف جی ڈی پی ہے میں سمجھتا ہوں ہزار عرب روپے خرچ کرنے چاہیے لیکن یہ جو ای ڈی بی کے جو ہوتے ہیں انویل ڈیویلپمنٹ سو بن کو ان کو کم کرو جو وفاق کا پی ایش ڈی پی ہے ان کو کم کرو تین ہزار اسکولیں دو ہزار تیرہ کے بعد سے بنی ہیں بلوچستان میں تین ہزار اسکولیں اس میں ستائیس سو اسکولیں خالی پڑی نہیں ہیں تو صور کریں ساٹھ فیصد بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ اسکول کے باہر ہے تین ہزار اسکولیں بنی ہیں دو آزار تیرہ کے بعد بلوچستان میں سے ستائیس سو اسکولیں خالی پڑی ہیں اب آپ بتائیے گی یہ آداد شمار آپ کے دل پہ لکھے ہیں اور آپ بار بار بیان کرتے ہیں ان کو یہ بتائیے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اب جو کیمپین کری ہیں الیکشن کی پھر ہم ہاتے الیکشن تو اس میں ان کے بیانیے میں ان کے ڈسکورس میں ان کی تقاریر میں یہ شوز ریفلیکٹ کر رہے ہیں آپ کے خواہر میں کہیں بیک اپ دو مائنڈ ہے کہ بھئی یہ بڑی ذمہ داری ہے یہ وار فوٹنگ پہ ہمیں سعی کرنا ہے نہیں سب کے اپنے اپنے نیرٹیف ہیں سب کے اپنی اپنی سوچ ہے سب کی یہی سوچ ہے کہ ہم آ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا بس سچی بات یہ ہے ٹھیک ہے ہر پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ ہم آ جائیں گے بس دودھ شاید کی ندیاں پہ جائیں گے ٹھیک تو صحابت میں کہتے ہیں کہ کیسے کریں گے اس کا کوئی راستہ میں بتا نہیں رہا یہ کوئی بتا نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی راستہ نہیں پتا ہے سچی بات ہے کہ کسی کو راستہ نہیں پتا ہے لیکن پاکستان میں اب راستہ سخت ہو گیا ہے اب راستہ دشوار ہے اور بہت سارے راستے پاکستان کے سامنے صرف ایک دو راستوں میں بکا ہے اور اگر ہم نے وہ ریفارم کا راستہ نہیں لیا اگر ہم نچکاری کی طرف نہیں گئے اگر ہم لوکل امپاورمنٹ کی طرف نہیں گئے اگر ہم غریب لوگوں کو امپاورمنٹ کی طرف نہیں گئے اگر ہم غریب لوگوں کو امیر فورا نہیں کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے تو نہیں پڑھ سکتے لیکن بہت پیچھے رہ جائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کے لوگ جاہے لوں کسی دی کسی دی پات پہلا قدم ہی ہوتے ہیں تعلیم پہلا قدم ہے اور ہم تعلیم ہوتے ہیں جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں وہ بھی میت اور سائنس میں فیل ہوتے ہیں آج چوتھی آج میں آپ کو میں نے نئی ریپورٹ دیکھی ابھی ابھی جنوری میں آئی جی ریپورٹ چوتھی جماعت کے پوری دنیا کے سکسٹی سکس ملکوں کی وہ ہوئی ہے چوتھی جماعت کے بچوں کو ایک اور آئے چوتھی جماعت کا بچہ تو کوئی ایڈیولوجیکلی بھی نہیں ہوتا نہ سوچلسٹ ہوتا ہے نہ کومنسٹ ہوتا ہے چوتھی جماعت کے ان سکسٹی سکس بچوں میں پاکستان سیکنڈ لاست آیا ہے تو سبگر کریں تو زمانے میں پنپنے کی کیا یہی بات ہے اچھے یہاں پر میں پھر آتا ہوں کہ جو آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی تھی یہ اہم بات ایک اور وہ تھی افراتِ ذرمے کمی کی بات اب اگر اینجی پیسی زمانیت نہیں زیادہ ہیں پھر میں آتا ہوں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس ملکی معیشت کا وہ اینجی ہے آپ اس کو سولف کر دیں گے تو باقی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ گردشی قرضہ ہے مطلب ہے آپ بل وصول نہیں کر پا تھے اس میں جب بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہوگی تو کیسے ہمارا کاروبار چلے گا کیسے ہم کمپیٹیٹیو ہوں گے دنیا میں تو یہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اس کا کیا حال ہے دیں گے ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے اس پہ اکیس سو ارب روپیہ سال کا آپ کو کیپیٹل کاؤس دینا ہوتا ہے کیپیسٹی کاؤس دینا ہوتا ہے آپ نے بجلی کے پرانچ لگا لیے آپ کی کیپیسٹی باندھ لیے اب اکیس سو ارب روپیہ آپ کو دینا آپ کی سردیوں کے اندر جو ہے وہ صرف نو دس ہزار میگا وارڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور گرمیوں میں آپ کی اکتیس ہزار میگا وارڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطلب ہے کہ جب آپ سردیوں میں آتے ہیں تو آپ کا اس پندرہ ہزار میگا وارڈ کا مشین بند رکھا ہوتا ہے لیکن آپ اس کے کیپیسٹی کاؤس دے رہے ہوتے ہیں اس کا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں سو شاید جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہو وہ تھوڑا سا اتنے غریب ملک کو شاید اتنی جذباتی فیصلہ تھی جس کے اندر اتنی سیکلسٹی ہو اب اس کی سیکل کو اگر کم کرنا جائیں تو سردیوں میں تھوڑی سی بجلی سستی کر دیں تاکہ زیادہ بجلی کی طرف جائے اور اس کو گیس کو ایسا کر دیں کہ جو انڈسٹری ہماری گیس پہ ہے اس کو آپ بجلی کی طرف لے کر آئیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس میں ہوتا حکومت کوشش کر رہی ہے اب کتنے عرصے تک یہ کوشش چلتی ہے کتنی کنسسٹنٹ کوشش چلتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے جن انڈسٹریز میں گیس کے سارے سسٹم لگائے میں ان کو بڑا عربوں کو نقصان ہو رہا ہے کہ یہ کیا آچانک ہو گیا سو آپ کو یہ کرنا پڑے گا لیکن اس کے بعد ابھی بجلی کے پلانٹس لگ رہے ہیں لیکن ابھی بجلی روک دینی چاہیے لیکن جب تک آپ پرائیوٹائز نہیں کریں گے اور اپنے کسی کے پیسے نہیں لگے ہوں گے میں آپ کو صحیح اسی بات کر رہا ہوں تب تک آپ یہ کچھ ڈسکوز میں ہیسکوز سیپکو کوئسکو ٹیسکو پیسکو وغیرہ وغیرہ اس کے اندر آپ وہ نہیں بڑا سکیں گے بل کلیکشنی بڑی نہ آپ وہ ٹی این ڈی لاؤسز کم کر سکیں گے تو پرائیوٹائزیشن کرنا ضروری ہے آپ نے پی آئی اے اور ان دیگر چیزوں کو پرائیوٹائز کرنا ہے گیس کمپنیز کو پرائیوٹائز کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو صرف پولیس سٹیشن چلانے چاہیے کوٹ چلانے چاہیے جو کہ بہت ضروری چیزیں ہیں جس حکومت سے پولیس سٹیشن پولیس سٹیشن صحیح نہیں چلتے ہوں اور سکول نہیں صحیح چلتا ہوں اسکول نہیں صحیح چلتے ہوں وہ کیوں کرتا ہے اور اسکول میں تو میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آج آدھے سے زیادہ پاکستانی بچہ ویسے ہی پرائیوٹ سکول میں جاتا ہے جو غریب کا بچہ پبلک سکول میں جاتا ہے جس کے اوپر آپ سپوزلی پانچ ہزار روپے مہینے کا خرش کرتے ہیں اور کرتے ہیں بجٹ کے حساب سے آپ اس بچے کو واؤچر دے دیں نا پانچ ہزار روپے جس سکول میں جانا چاہے وہ چلے جائے نہیں جائے گا تو پیسے نہیں دیں گے لیکن جب جائے گا تو دے دیں گے جو احنیتات ایک زبانے میں گورنمنٹ سکول میں جائے کرتے تھے ہمارے پڑے لکھے لوگ نکلا کرتے تھے اب بچہ اپنا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے لیکن ٹیلنٹ کی وجہ سے نکلتا ہے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہو آخری چار پانچ منٹ ہیں تو ایک نیم سیاسی نیم معاشی قسم کا سوال میں آپ سے کروں ہم نے دیکھا پی ڈی ایم حکومت جب آئی آپ نے کچھ سنبھالہ دیا تھا بطور وزیر خزانہ اس کے بعد پھر جب ڈار صاحب آئے تو ایکانومی ہماری اگزم یوں گئی ڈالر کو آپ دیکھ لیں باقی مسائل دیکھ لیں نیکنہ حکومت کی کارکردگی اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے کیا وجہ تھی کہ جو کام پی ڈی ایم کی حکومت نہ کر سکی ڈار صاحب نہ کر سکے وہ کیٹے کرنے کر کے دکھا دیا حکومت کو معیشت کو سنبھالنے کا ڈالر کو سٹیبلائز کرنے کا اس آئی ایف سی بنانے کا کیٹے کر کے وزراہ بھی میرے دوست ہیں بھائی ہیں بہنیں کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس میں بڑی کریڈٹ جو ہے نا وہ شہباز شریف کا جاتی ہے کیٹے کر کی اچھی کارکردگی ہے اس کے اندر اچھا وہ کیوں دیکھیں جب مجھے ہٹایا تھا سبٹیمبر میں تو اس وقت اکتوبر میں آئی ایم ایف سے ہمارا ریویو کرنا تھا وہ آئے ڈار صاحب اور انڈار صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں کریں ڈالر کو روک دیا ریویو نہیں کرا پھر فروری میں ڈالر دوستہ ستر کا ہو گیا چار مہینے آپ کے ہائیسٹ انفلیشن آئے لیکن وہ آئی ایم ایف سے پورا نہیں کرتے تھے وہ جو باتیں تھی وہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے ہوتے تھے وہ اپنی یہاں پہ سیاست کر رہے تھے تو جون کے اندر جب ڈار صاحب پیرز گئے سوری آج جب شہباز صاحب پیرز گئے تو وہ ڈار صاحب کو نہیں لے گئے اور وہ گئے اور انہوں نے جا کے ادھر منجنگ ڈریکٹر سے بات کی اور انہوں نے سودہ کر لیا مطلب آئے ایم ایف سے ایک ڈیل نگوشیٹ کر لی جب ڈیل نگوشیٹ ہوئی آپ دیکھیں کہ جون کے مہینے کے بعد سے پاکستان کی مہشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جب آپ کو یہ لگا لوگوں کو کہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گیا آپ ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے تو لوگوں کو لگا اس کے بعد پھر یہ جو کیر ٹیکر حکومت آئی تو انہوں نے تھوڑا سا اسمگلنگ کو روکا تھا تھوڑا سا انہوں نے پریشر ڈالا ہنڈی حوالے پہ اور جو ایک وہ ہو گئی تھی سیلف فلفلنگ پروفیسی ہو گئی تھی کہ روز ڈالر بڑھ لیا ہے روز ڈالر بڑھ لیا ہے تو ہر آدمی ڈالر اس کو ذرا سہنوں نے روکا اچھا اب آپ کو لگتا ہے جو نئی حکومت آئے گی کیا بڑے چیلنجز ہوں گے اس کے پاس ایک بات اور کیا اب ہمارے نصیب میں لگ دیا گیا ہے نئی حکومت کے کہ جب وہ آئے تو اس کو نیا ایم ایف پروگرام ایک سینڈیٹ فن فیسیلٹی کو نگوشیٹ کرنا پڑے گا کوئی اور راستہ نہیں ہے سر ہر مسلمان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے شابہ کے پندرہ کے بعد کے رمضان کے روزیں ہاں رکھنے ہیں تو یہ ہم کو ہم کو یہ آئی ایم ایف کا یہ والا پروگرام مست ہے جو نیکسٹ حکومت آئے گی نیکسٹ حکومت آئے گی اس کا اولین کام جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں اگر آپ نے تاخیر کری یا اس میں اگر آپ نیکانی کری یا آگے پیچھے ہوئے تو پھر مارکٹ ہل جائیں گی پھر یہی سٹاک مارکٹ گر جائے گی پھر ڈالر جو ہے وہ تو سیاسی حکومتیں آپ کے خال میں کر سکیں گی یہ کام کیا نا کیا انت میں یہ کمیٹمنٹ ہوگا جو الیکٹیڈ گارمنٹ ہوگی تو جو بادے کر رہے ہیں جی ہم تو موف بجلی دیں گے اس سے تو نہیں لگتا موف بجلی تو کوئی نہیں دے گا مطلب کہہ رہے ہیں نا بھئی میں تو یقین کہہ رہا ہوں میں نے کہا بلابل صاحب کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوں پاکستانی نونلی کہہ رہی صحیح کہہ رہی ہو نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہو میں خدا نہ خاصتہ کسی کی نیت پر ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نیت پر ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن 93 فیصد پاکستانی دومیسٹک صارف کو آپ فری بجلی تو نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جس ملک کے اندر ہم میٹھا پانی نہیں دے سکتے نلوں میں پولیو کے جس میں پولیو کے ٹیک ایری جس میں ہم روڈ نہیں بنا سکتے جس میں ہمارے لسوتوں کے بعد سب سے آدھا 28 دن کے انفرنٹ موٹالیٹی ہماری ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس مطلب ہر human is developing بعض کیونکہ وہ کہتے ہیں dying moments of the program ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو چار منسٹریز ایسی ہیں کہ سیاسدانوں کو دور رکھیں ان سے finance ministry کو مد دیں ان کو privatization کی ministry کو نہ دیں energy ministry مد دیں ان کو petroleum کی اسی طرح commerce کی اور وہاں پر آپ technocrates ہوں strong لوگ ہوں کہ وہ اس طرح کی جو عقلبندی کی باتیں مفت بجلی دینے کی وہ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں اور وہاں پر establishment کی support چاہیے ہوگی کہ ہلنے مد دیں بعض لوگ تو پھر ایک اور بات بھی کرتے ہیں وہ بات چھوڑ دیں کہ وہ ایک منسٹری سے بھی دور رکھیں سیاستدانوں کو پرائم منسٹری سے بھی نہیں یہ بات تو نہیں ہے دیکھیں اگر ایک سیاستدان نہیں یہ سجیدہ بات ہے سجیدہ بات دیکھیں کوئی سنس نہیں ہے کہ سیاستدان یا سیاسی پارٹی اپنی مرضی کی economic policy follow نہ کر سکیں یا اپنی مرضی کی power policy follow نہ کر سکیں یا petroleum policy follow نہ کر سکیں آج پاکستان میں دو اگر petroleum کے وہ لگے ہوئے ہیں مثال کے طور پر lng terminal تو کسی سیاسی پارٹی نہیں لگائے نا مسلم league نے اگر تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان مسلم league نے پانچ سال کے اندر پاکستان میں بجلی کے power plants لگائی دیے نا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے وہ بجلی جو ہے آپ نے انڈرسٹری کو نہیں بیچی آپ نے ایکسپورٹس نہیں بڑا ہے وہ ساری غلطیاں ہیں لیکن آپ نے بجلی تو لگا دی تھی نا تو ایسا نہیں ہے کہ سیاستدان نہیں کر سکتے اور پاکستان کو چھوڑ دیں دوسرے ممالک میں بھی تو سیاستدان ہوتا ہے امریکہ میں بھی تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیاستدان ہے اسی نے اپنی ٹریجری سیکرٹری رکھی بھی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے ہمارے جیسے سیاستدان نہیں ہے لیکن بات یہ ناظرین کہ مفتر اسماعیل صاحب سے دھیروں باتیں اور ہو سکتی لیکن کیا کیا جائے کہ وقت کی قلت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے پس ایک ہی بات کہیں گے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کم از کم ایک بات کرنی چاہیے کہ جو بھی یہ انتخابی نارے اور وعدے یہ لگا رہے ہیں وہ حقیقت پسندانہ ہوں عامر زیگوگلی پروگرام تک لی اجازت خدا حافظ